نابغہ جہودی حضرت نابغہ جہودی رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کی نات پڑھتے تھے حضور نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی ان کے لئے برکت کی دعا فرمائی اللہ رب العزت نے ان کو سو سال کے عمر عطا فرمائی تاریخ شاید ہے کہ دودھ کا دانٹ ٹوٹ جانے کے بعد دوبارہ دانٹ آتے ہیں مگر دوبارہ دانٹ ٹوٹ جانے کے بعد تیسری مرتبہ میں دانٹ نہیں آتا ہے نابغہ جہودی کے حوالے سے راوی کا بیان ہے کہ سو سال کی عمر ہو گئی مگر ان کے ایک بھی دانٹ نہیں ٹوٹے اور جن لوگوں نے دانٹ کے ٹوٹنے کے حوالے سے روایت پیش کی انہوں نے کہا کہ دانٹ ٹوٹ بھی جاتا تھا نوے سال کی عمر میں بھی دانٹ ٹوٹتا تھا تو اسی جگہ پہ نئے دانٹ نکل آتے تھے حضور کی برکتیں ہیں حضور کی دعاوں کی برکتیں ہیں اللہ رب العزت نے نات پاک میں بشمار برکتیں عطا فرمائی ہیں کچھ لوگ ہاتھ دھوکر کے ناتخان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ محذب انداز میں اگر ناتیا شاعری کرنے والے ناتخانوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اصلاح کا حق رکھتے ہیں مگر کبھی بھی زبان میں کوئی ایسا لے جا یا زبان میں کوئی ایسی نفرت والی بولی نہ لائیں جس سے لوگ نات پرنائی چھوڑ دیں میں کہتا ہوں لوگ چوک اور چورائے پر بیٹھ کر کھڑے ہو کر کے گانے گاتے ہیں اس سے لاکھ درجہ بہتر ہے کہ حضور کی نات پر رہے ہیں مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد سرائی ہو رہی ہے بہت اچھے لوگ ہیں آپ سے بالحمدللہ اللہ رب العزت آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھیں ایک برزور سے پورا مجمع ہاتھوں کا فضا ملہ ہرا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ میں جو اس شامیانے کے نیچے بیٹھے ہیں میرے خیال سے وہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شبنم کے قطرے ٹپک رہے ہیں آپ اگر اٹھ کر کے یہاں آ جائیں گے یہاں پر بھی انتظام ہے بہت اچھے لوگ ہیں الحمدللہ نوجوان بچے ہیں سلیقے والے لوگ ہیں الحمدللہ محترم حبیب اللہ نوری صاحب کی دعوت خلوص میرے پیروں کی زنجیر بنی رہی اور جب تک نہیں آیا ہمیشہ رابطے میں رہے دے لیتے ہیں اور اس کے بعد اخیر وقت میں بہانے بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا وشواس علماء کے اوپر سے اٹھتا جا رہا ہے لوگ اب وشواس کم کرنے لگے ایسے کچھ بازارو لوگ ہوتے ہیں اسٹیج کی دنیا میں جو صرف اور صرف پیسوں کے پیچھے بھاگتے ہیں خیال رہے نبی یکانین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن چاہے ہر ظلم کر سکتا ہے مگر مومن وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے یہ مصطفی جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے میں اتنا یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی ایک آدمی پر جلسے پر جلسے کو ڈیپینڈ کبھی پت کیجئے گا کہ وہ آئے گا تو جلسہ ہوگا خیال رہے لفافے کا سائز پچاس ہزار کا ہو چاہے ایک لاکھ روپیہ بالا لفافہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے جلسہ لفافوں کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوتے جس جلسے پر حضور کی نظر محبت پڑ جاتی وہ جلسہ آسمان کو چھو جاتا ہے جلسے حضور کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر انعیت کی وجہ سے کامیاب ہوتے ہیں محترم عظمت رضا بھاگل پوری صاحب قبلہ تشریف لے آئے میرے بعد ان کی ناتیہ شائری آپ ملاحظہ کریں گے پھر ان کے بعد ایک شاندار خطاب حضرت اللہ علماء معانہ جنہی جمالی صاحب قبلہ مردد اللہ الرانی کی خوبصورت گفتگو ہوگی بھائی علماء عبد الرعوف رونق صاحب قبلہ کی شاندار نقابت ہو رہی ہے الحمدللہ میں نے کئی بار ان کی نقابت کے جوہر دیکھے مگر آج یہ واقعی آپ لوگوں کے لیے کبھی کبھی اپنے میار سے نیچے اترتے ورنہ لطیفہ سازی یا لطیفہ گوئی ان کا میار نہیں ہے یہ میاری زبان رکھتے ہیں میاری گفتگو کرتے ہیں چونکہ ہمارا ذوق اتنا برا ہو گیا اب ہم جلسوں میں بھی بیٹھ کر کے جلسوں کے تیاری ہونے سے پہلے ہی لوگ چورائے پر کھڑے ہو کر کے بولتے ہیں کہ فلاں خطیب کو بلا ہوا ہساتا بہت اچھا ہے میں کہتا ہوں بے وقوف ہسنائی تھا تو چائے کی دکان کافی تھی ہسنائی تھا تو پان کی دکان کافی تھی ہسنائی تھا تو چورائے پر ہس لیتے حضور کا جلسہ سجا کر قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد نبی کنات پڑھوانے کے بعد ایک ایسے خطیب کو بلایا جو اخیر تک وہ صرف ہساتا ہے لوگوں کو یعنی خدا کے خوف میں بیٹھ کر یہاں رونا چاہیے تھا اللہ رب العزت کی خشیت کیا ہوتی ہے خدا کا خوف کیا ہوتا ہے یہ سمجھنا چاہیے تھا اپنے ایک عالم سے جو کام ایک کومیڈین کرتا ہے وہ کام اگر ایک عالم چبہ پان کر توپی لگا کر پغری بان کر کرے گا تو ایک کومیڈین اور ایک عالم میں فرق کیا رہا عالم وہ ہوتا ہے جو منبر رسول پر بیٹھ کر قرآن کی باتیں کرے مصطفیٰ کی حدیث کی باتیں کرے اپنے اصلاف کی باتیں کرے برسوں کا شرابی ہو تو شراب سے توبہ کر کے اٹھے اور مزید کا راستہ دیکھنے کی کوچش کرے ایسا زوق آدمی لے کر کے بیٹھے حضور کی محفیل میں یہ مصطفیٰ کی محفیل ہے جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہری تھی یہ اسٹیج تھا اس میں کوئی بھی چاہے تو بیٹھ سکتا ہے جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہے اس میں نیتا بھی آئے گا بیدھائی بھی آئے گا امیلے آئے گا امپی آئے گا کھلا ہو کر پساب کرنے والا بھی آ کر بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتا ہے کب تک جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہری تھی جب تک قرآن کی تلاوت نہیں ہری تھی تب تک یہ اسٹیج تھا مگر جیسے یہ قرآن کی تلاوت ہو گئی اب یہ اسٹیج نہیں یہ ممبر رسول بن گیا ممبر نور بن گیا اور ممبر رسول پر کوئی امیلے نہیں بیٹھے گا کوئی ایم پی میں ہی بیٹھے گا اس پہ وہاں بیٹھے گا جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہوگی جس کے سینے میں مصطفیٰ کی حدیث ہوگی اے نعرے تکبیر نعرے رسالت سیرت مصطفیٰ کانفرنس جس کے سینے میں قرآن کی دولت ہوگی جس کے سینے میں مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم ہوگا اپنے ذوق کو اتنا مدبورہ بنائیے اپنے ذوق کو سمحا لیے اپنے آپ کو بدذوق مت بنائیے حضور کی محفی میں بیٹھ کر مصطفیٰ جانرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر سننے کی کوشش کی دیئے اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر و احسان ہے کہ اس وقت بیٹھ کر آپ حضور کا ذکر سن رہے ہیں حضور غوث عظم فرماتے ہیں کوئی اگر مغرب کے بعد مجھے یاد کرتا ہے تو مغرب سے پہلے میں اسے یاد کر لیتا ہوں یہ حضور غوث عظم فرماتے ہیں کون غوث عظم جن کی تعلق سے حضرت شیخ ابن وحب نے ان کی پیدائش کے ایک سو برس پہلے کہا تھا اللہ would sense your faith through a person who will appear very soon his name would be عبدالقادر and he would say my foot is stitched on the neck of our awliya of Allah آپ فرماتے ہیں خدا تمہارے چہرے کو لوشن کرے اس شخص کے ذریعے جو ان قریب پیدا ہونے والا ہے پیدا ہوگا عراق میں مگر رہے گا بردار میں اور وہ یہ کہے گا قدمی حادی مگر بودی اللہ رب العزت کی ہوگی ہوگی ہمیشہ انسان کو اس احساس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے حضور کی معفی میں کہ تھوڑی دیر بیٹھ کر اپنے بزرگوں کی کہانی سنیں اپنے بزرگوں کا کیریکٹر سنیں یہاں بیٹھ کر آدمی نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی کہا نہیں نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کی خوشبویں لے کر کے جائے ہمارے لیے سب سے پا آئیڈیل مصطفیٰ جانِ رحمت کا کیریکٹر ہے اور پروفیٹ میرا پیغمبر موڈل کی حیثیت یہ دنیا میں تشریف لائے میرے پیغمبر کا کوئی جواب نہیں ہے پندیت حریچندے بولتا ہے کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دو سے سوریہ کر دیا خود میں تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا پندیت حریچندے نے جب یہ شیئر کہا تھا تمام پندیتوں نے گھیر کر کہا تھا پندیت حریچندے کو سیمن ہی آتی ہے ایک پندیت ہو کر مندیت کا پجاری ہو کر محمد کی بات کرتا ہے محمد کی تاریخ کرتا ہے کان ہے محمد تم مندیت میں گھنٹی بجاتے ہو مندیت میں رمائن کرتے ہو مندیت میں گیتا سناتے ہو پران سناتے ہو مندیت میں بیٹھ کر لوگوں کو گھنٹیاں بدانے کی تعلیم دیتے ہو اور مندیت میں بیٹھ کر محمد کی بات کرتا ہے پندیت حریچندے بولتا ہے میں نے محمد کے آنے سے پہلے عرب کی ایک تاریخ دیکھی ہے اور محمد کے آنے کے بعد ایک محمد میں نے عرب کی تاریخ دیکھی عرب کی دو ہسٹری ہے اور محمد کے آنے سے پہلے جب محمد نہیں آئے تھے میں نے عرب کی وہ تاریخ دیکھی ہے کہ ایک گھوئے تعلان میں عرب کے سارے لوگ جاتے ہیں پانی پیانے کے لیے کہ میرا گھولا پانی پیئے گا سارے لوگ گھولے کو پانی پیانے گئے ہیں مجرسد کی ایک خواہش ہے پہلے میرا گھولا پانی پیئے گا پہلے میرا گھولا پانی پیئے گا پہلے میرا گھولا پانی پیئے گا اس خواہش میں لوگیں گھوسرے سے لائی کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان اور خون بہانے پر لوگ آمادہ ہو جاتے ہیں یہ تو محمد کے آنے سے پہلے کی تاریخ ہے مگر محمد کے آنے کے بعد کا کرکسرو غزوہ یرموک کا موقع ہے ایک صحابی کو بھی لگا تیر کھا کر تاب ذرا پائے زمین پر گل گئے انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے ایک صحاب پانی کا مشکلہ لے کر پہنچے وہ پانی کا قطرہ اپنے موں کے اندر ڈالنے ہی والے تھے جو دوسرے مسلمان کی آواز آئی کوئی ہے جو مجھے پانی پلائے انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ ظلط میرے مسلمان بھائی کو ہے اسے پانی پلا ہو انہوں نے پانی پینے سے انکار کر دیا مشکلہ لے کر دوسرے کے اطاف پہنچے سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سن لے جو حافظ اگر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بر کہیں یا حبیبا پانی کا مشکلہ لے کر دوسرے آدمی کے پاس پہنچے تو تیسری آواز آئی کوئی ہے جو مجھے پانی پھلا ہے اس نے بھی دوسرے آدمی نے انکار کر دیا کہ مجھ سے زیادہ ظہورت میرے مسلمان بھائی کو ہے پانی اسے پھلا ہو جب تیسری آدمی کے پاس پہنچے چوتھی آواز آئی چوتھی آواز آئی تو یہ تیسری آدمی نے انکار کر دیا کہ میں بیمار میں تندرست تھا مگر وہ میرا مسلمان بھائی بیمار ہونے کے باوجود حضور کی محبت میں مادانے جنگ میں آیا ہے اسے پانی کی زیادہ ظہورت ہے پانی کے مشکل آئے کہ چوتھے کے پاس پہنچے تو پانچویں آواز آئی پانچویں کے پاس پہنچے تو چھتی آواز آئی چھتے کے پاس پہنچے تو ساتھویں آواز آئی ساتھویں کے پاس جب پہنچے تو ان کی جان نکل گئی لوٹ کا چھتے کے پاس آئے یہ بھی انتقال کر گئے لوٹ کا پانچویں کے پاس آئے تو ان کی گلوں نکل گئی لوٹ کا چوتھے کے پاس آئے یہ بھی شکی ہو گئے لوٹ کا تسرے کے پاس آئے یہ بھی لکھایا جل کر لپیک کر گئے لوٹ کا دوسرے کے پاس انہیں بھی زندہ نہ پایا لوٹ کا پانچویں کے پاس آئے کہ یہ کیلئی روح کپر سے اسری سے پرواز کر گئی پھنگی پھنی چند بولتا ہے تم نے سمجھا نہیں وہاں پانی پھلانے کے لیے گوھرے کو پانی پھلانے کے لیے خون بھایا جاتا ہے مگر وہاں میں نے کون سا پانی پھلایا تھا کہ ایک مسلمان اپنی جان کو دینا گبارہ کر ساتا ہے مگر کوئی دوسرا مسلمان کیا ساتھ ہو جائے یہ گبارہ ہی ہوئی 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 آرے نہ رہے تبھی نہ رہے رسالت مذہب اسلام پہنگام اسلام نہ رہے تبھی ایک عرب نے آدمی قبول والا کر دیا خان کے ذروں کو ہمدوشے سریعہ کر دیا خود نتیج اور راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر کی جس نے ملکوں کو مسیحہ کر دیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یعنی تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو تمہارے نبی کے تاریخ دوسرے مذہب کے لوگ جو مندیلوں میں جا کر گھنٹی بجاتے ہیں مندیلوں میں جا کر روائے اور دیتا پڑھتے ہیں وہ تمہارے نبی پیغمبر کی تاریخ کرتے ہیں وہ تمہاری نبی کا چاچا کرتے ہیں اور تم چائے کی دکان پر بیٹھ کر دھونی نے کتنا اسکور کیا تم پانک کی دکان پر بیٹھ کر سلمان خان کی اس بار کون سے فیلمہ ہنے والی ہے یہ جو یوچا گیری کرتے ہو یہ جو ملوہ گیری کرتے ہو چائے کی دکان پر پانک کی دکان پر بیٹھ کر نہ ہمیں شرم آتی ہے نہ ہمارے بچوں کو شرم آتی ہے کون ہے وہ دھونی کون ہے وہ سمان خال کون ہے وہ محمد کہے کون ہے وہ زہی خال وہ تمہارا نام پر نہیں جانتے ہیں مگر مدینے میں کم سام رہتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت تم انہیں یاد کرو نہ کرو چوبیز گھنٹے مصطفیٰ تُنہیں یاد کرو چوبیز گھنٹے مصطفیٰ جانے رحمت ہمارے بارے میں سوچتے ہیں نبی یک اوریں ہمارے بارے میں سوچتے ہیں اتنی شاہدار وافی صدانے کا مطلب اور منشہ ہی یہی ہے کہ لوگ آئیں صرف میری بیٹیوں کی شادی میں بریانی کھا کر کے یا میری بان کی شادی میں آ کر بریانی کھا کر ہاتھ پوچھتے ہوئے چلے بھی نہ جائے بلکہ یہ بھی جانے ہیں کہ میں نے جس بہن کی شادی کر اقتے کیا ہے میں نے جس بیٹی کی شادی یہ شادی حضور کے سنت ہے مصطفیٰ فرماتے ہیں ان نکاحوں میں سنتی فمن رغیب ان سنتی فلی زمینی نکاح میری سنت ہے جس پر میری سنت سے عراض کیا ہے وہ میری چمار سے باہر ہے یہ حضور فرماتے ہیں میں تم سے پوچھتا ہوں مسلمانوں کے گھر میں شادیاں ہو رہی ہیں مسلمانوں کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے مگر اس نکاح کے جتنے بھی رسومات ہیں ان تمام رسومات کو سیوائیں کی جاب و قبول چھوڑ کر کے بتاؤ تمہارا کونس تمہاری کونسی رسوم اسلامی ہے تمہارا کونسی طریقہ اسلامی ہے تم نے جو طریقہ اپنایا ہے اس طریقے میں گھل آنے چاہیے تم کو یہ ہندو والا دی کی جہار یعنی شادیت ہے ہونے سے پہلیں ایک لڑکی کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں دس پنگر لوگ ان دس پنگر لوگوں کو لڑکی دیکھنا جائز ہے کیا یہ لڑکی دیکھنا جائز ہے کیا تمہارے لیے چاہے وہ گراؤں کا چودری ہو چاہے لڑکی کا باپا ہو چاہے لڑکی کا بلابا ہو چاہے لڑکی کا چچا ہو چاہے لڑکے کے خالوں یہ جتنے لوگ جاتے ہیں اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے اور اس لڑکی کو تو یہاں کر کے سامنے بتایا جاتا ہے کیا آؤ دیکھنے ہو اے فانی باری یہ جو چودری بنتے کیا ہے لڑکی دیکھنے کے لیے یہ تیر یہ جائز ہے کیا حضور حالہ حضرت میں فاتح باہنگیہ میں لکھا ہے خبردار خبردار گروہ پر صور پر لڑکی کو دیکھنے کے لیے نہ جاؤ وہ لڑکہ صرف دیکھیں جو لڑکہ شادی کرنا چاہتا ہے وہ بھی اس طریقے پر وہ بھی اس طریقے پر کہ لڑکی کو پتا نہ چلے کہ مجھے کوئی دیکھنے کے لیے آیا ہے یہ طریقہ اسلامی ہے تم دس پر لوگ جاتے ہو جا کر لیتے تک بلیانی دھوس لیا ناشتہ کر لیا اس کے بعد پھر جا کر بولتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں ہے یہاں پوچھا جاتا ہے اگوا سے کہ بتاؤ کیا رائے کہتا ہے گھر جا کر فون کریں گے جب کوئی رشتہ نہیں کرنا تھا جب کوئی اس طریقہ جب کوئی رشتہ نہیں بہتنا رہا تھا جب اس گھر سے رشتہ جوڑنا ہی نہیں تھا تو کون سا مو لے کر گیا اور تھوس کر جایا کون سا مو لے کر گیا انہوں نے یہ جتک بلیانی کھا کر چلایا اے ظالم جب جب تو کسی لڑکی کو ٹھکراتا ہے تب تک اس لڑکی کے سینے پر کیا گزرتا ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں یہ بیٹی کی شان ہے بیٹی کی عصد اللہ رب العصد کے رسول نے بھائی ہے لڑکا کو دیکھنے کے لیے لڑکی والے نہیں جاتے ہیں لڑکی کی شان یہ ہے کہ تمہیں کسی کے دروازے پر نہیں تمہیں دروازے پر لڑکا والا آئے گا سن رہے ہیں آپ سن رہے ہیں کتنے لوگ سن رہے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص محفل ہیں علماء کرام تشریف فرمائے مہا زائد صاحب قبلہ اور مہا غلام رسول صاحب قبلہ الحمدللہ یہ تمام لوگوں کی سرپرستی ہے اور یہ تمام علماء ممبر نور پر جلوہ بار ہیں یہ افتاب آفتاب عدیب صاحب قبلہ یہ تمام لوگ ممبر نور پر تشریف فرمائے اللہ رب العزت ان تمام علماء کا سایا ہم تماموں کے سروں پر تعدیر قائم فرمائے ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ نبی یکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا نہیں کیا ہوا اس ساؤنڈ کو اس کا ساؤنڈ کھولی ہے یہ جو آواز مل رہی یہ اچھا فیل کناتا ہے ہاں ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ یہ جو طریقہ ہم لوگوں نے اپنایا ہے یہ طریقہ غیب اسلامی طریقہ ہے اللہ رب العزت فرماتا اللہ جناح علیکم فیما عرضتن بہی من خطبت النساء اللہ فرماتا اگر کوئی خاتون تمہیں اچھی لگ جائے یا کوئی لڑکی تمہیں اچھی لگ جائے تو اسے نکاح کا پیغام بھیجنے میں کوئی حرج نہیں ہے اسے نکاح کا پیغام دے دو پندرہ بیس لوگوں کو لے جا کر کے وہ برتو یا منگنی کے ٹیم میں انگیجمنٹ کے ٹیم میں وہ لڑکی کو تیار کر کے سوا کر کے لا کر کے سامنے کھلا کیا جاتا ہے لڑکی کو بیٹھایا جاتا ہے اس میں جہالت اس قدر سر چڑھ کر بولتی ہے کہ کوئی مولوی کی بھی بیٹی ہو تو اسے بھی اپنی بیٹی کو تیار کر کے مندپ میں بھیجنا مجبوری ہے کوئی عالم کی بھی بیٹی ہو تو اسے بھی اپنی بیٹی کو بھیجنا پڑتا ہے یا اسے اپنی بہن کو بھیجنا پڑتا ہے چونکہ یہ جاہل آباں یہ بے وقوف کا تھی میں نے دیکھ لیا تو کیا ہوا میرا دوست نہیں پسند کرے گا تو پھر کیسے شادی ہوگی میرا بھائی پسند نہیں کرے گا یا میرا بہنوئی پسند نہیں کرے گا ظالم شادی تمہیں کرنی ہے تمہارے دوست کو نہیں کرنی ہے شادی تمہیں کرنی ہے نکاح تمہیں کرنا ہے تمہارے گھر والوں کو نہیں کرنا ہے تم جا کر عجاب اور قبول کے وہ سارے فارمولیں تمہارے ساتھ ہونے والے ہیں لڑکی اجازت دیکی اسے عجاب کہیں گے اور تم قبول کرو گے یہ تمہارا معاملہ ہے مگر ہاں اگر تم اپنے بے اپنے اپنے گھر والوں کو دیکھ لیمانا ہی چاہتے ہو تو اپنے گھر کی عورتوں کو بھیج دو عورتیں جا کر اس لڑکی کو جا کر کے دیکھ لیں اس لڑکی کو جسے انداز سے دیکھنا چاہیں یہ انہیں اجازت ہے لڑکی کو لڑکی دیکھ سکتی ہے مگر یہ دس فندر لوگ جا کر کے بیٹھتے ہیں اور جا کر کے اس لڑکی کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آ کر کہ کہاوت بھیج دیتے ہیں یا فون کال کر کے بھیج دیتے ہیں کہ مجھے یہ رشتہ سمجھ میں نہیں آیا یہ بیوقوفی ہے یہ سراسر ہردھرمی ہے یہ ہمارے سماج میں جو گندگی پھیلی ہوئی ہے اس کی وجہ سے کہ جب جب کسی گھر سے رشتہ آتا ہے اس لڑکی کی دھرکن تیز ہونے لگتی ہے وہ لڑکی کا دھرکنے لگتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے پسند کرے گا یا مجھے نکار دے گا مجھے پسند کرے گا یا میرے آنکھ کھا لے گا اس کے بعد گھر جا کر کے انکار کر دے گا لڑکی بار بار مرتی ہے اور اس کے بعد اگر دیکھ کر پسند بھی کر لیا تو دیکھنا ہے تھی سورہ پر میرے پاس فور ویلر کار ہونی چاہیے میرے پاس بائیک ہونی چاہیے میرے پاس دو لاکھ دو لاکھ لپے کا بینک اور بیلنس ہونا چاہیے اور خود پتہ کے پھرے گا ڈی جے لے آیا ڈی جے لاکھر کے جب تک لونڈیا ناچیں گی نہیں جب تک یہ چھوکڑیں ناچیں گی نہیں تب تک گھر میں شادی ہی نہیں ہوگی اے پھر وقوف اپنے پیسوں سے لایا ہوتا تب یہ گرمی تمہاری سمجھ میں آتی مگر سسرال کے پیسوں پر یہ جو چڑی پانا ہوا ہے یہ چڑی بھی تیری اپنی نہیں ہے سسرال کے پیسے سے لائی بھی چڑی ہے یہ جو سوٹ بوت پان کے بیٹا ہے یہ بھی تیری سسرال کے پیسوں کی گرمی ہے اپنے پیسے سے پانتا اس کے بعد گرمی دکھاتا تب تیری گرمی سمجھ میں آتی سسرال والوں پر تباہ ڈالنا مجھے بینک بیلنس والے سے شادی کرنی ہے مجھے کار چاہیے میں کہتا ہوں بے وقوف اسے لیے تو زلیل ہوتا ہے اسے لیے رسوہ ہوتا ہے نبی یہ کونین فرماتے ہیں خبردار خبردار اللہ رب العزت نے بیٹیوں کو عزت عطا فرمائی ہے جب یہ لڑکی پیدا ہوتی ہے آسمان سے فرشتے آ کر اس لڑکی کو گھیل لیتے اس پر سایہ فغل کرتے ہیں اور یہ فرشتے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں اے پربردگاروں آج سے اس گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس لیے اس گھر میں آج سے اپنی رحمت بھی نوزل فرماؤ برکت بھی نوزل فرماؤ اس گھر میں آج سے اپنی رحمت بھی نازل فرماؤ اپنی برکت بھی نازل فرماؤ یہ مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتی ہے حضور فرماتے ہیں کنزل امال کی حدیث پاک ہے مصطفی فرماتے ہیں جب کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس بیٹے سے پیدائش والی صبح میں اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ دنیا میں جا رہا ہے جاؤ اپنے باپ کی لاتھی بننا اپنے باپ کے گھراپے کا سہارا بننا اپنے باپ کی مدد کرنا اور جب کوئی بیٹی پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ فرماتا میری بندی دنیا میں جا رہی ہے جاؤ تیرے جانے سے پہلے پہلے میں تیرے باپ کو امیر بنا دوں گا تیرے باپ کا سہارا میں بنوں گا تیرے باپ کے گھراپے کی لاتھی اللہ رب العزت فرماتا ہے میں سہارا بنوں گا یہی وجہ ہے کہ لڑکوں کے یہاں آدمی قیمتی بریانی کھا کر بھی جاتا ہے اوقات نہیں تھے تو گھلایا کیوں اتنے سارے لوگوں کا بلا لیا ایک تین کا نہیں رکھ پایا درد کھودنے کے لیے رومان نہیں رکھ پایا بریانی کھا لیتا ہے اس کے بعد پچاس طرح کا عیب نکال کر کے چورائے پر جا کر بات کرتا ہے اور جب غرقی کی ہاں آتا ہے نمت کم ہوا یا حلدی زیادہ ہو گئی یا کھانا جل گیا پھر بھی چورائے پر آ کر بات کرتا ہے چھوڑ دو بیٹی کا باپ ہے یہ عزت کہاں سے ملتی ہے یہ وقار کہاں سے ملتا ہے لاکہ روپے کھانے کے باوجود بھی بیٹوں کو وہ وقار نہیں ملتا ہے جو بیٹی کے باپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے عزت ملتی ہے یہ عزت اور سربلندی صرف اور صرف مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے مگر ہم نے اپنے سماج میں جو چھچورے پن کا مظاہرہ کیا کالا کلوٹا لڑکا چھوچندر کی طرح دکھنے والا لونڈا بھی بولتا ہے مجھے گوری چمری چاہیے مجھے گورا چمرہ چاہیے میں کہتا ہے تینا اوف کیا کرے گا گوری چمری کو اس کا گال دھو کر پیے گا کیا گوری چمری کے تلاش میں پریشان راتا ہے تو میں تو یہ کہنا چاہیے تھا مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو لڑکی خوبصورت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے مجھے وہ ایسی لڑکی چاہیے جو نماز روزے کی پابند ہو مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرنے والی ہو جو میں نہیں دیکھا کہ حضرت عیم نے شجا کرمانی ہے سن رہے بولو تھوڑی دیر کتنے لوگ سن نظرہ ہاتھ کھا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ حضرت شیخ نے چاہ کر شجا کرمانی جنہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھاتا کہیں میری بیٹی تجھے لڑکا کیسا چاہیے تھا پہلی بات تو آج کے دیت میں پوچھا نہیں جاتا ہے لڑکی سے پوچھنا چاہیے تھا لڑکی سے پوچھا نہیں جاتا ہے یبی یہ کوننگ پوری دنیا کی بیٹیوں پر اختیار تھا مصطفیٰ کو مصطفیٰ جس مسلمان کی بیٹی کا نکاح جس مسلمان رکے سے کرنا چاہے یہ مصطفیٰ کو حق تھا مصطفیٰ کو اختیار تھا مصطفیٰ جانر احمد کسی کا بھی نکاح کسی کے ساتھ بھی کروا سکتے ہیں حضور کو دنیا کی تمہاں مسلمانوں کی بیٹیوں پر ادھیکار حاصل تھا اس کے باوجود مصطفیٰ نے جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح کرنا چاہا حضرت علی سے حضرت فاطمہ کے سامنے جا کر حضور فرماتے ہیں یا فاطمہ اِنَّا عَلِي يَنْ يَذْكُرُ کی اے فاطمہ علی تمہارا تذکرہ کرتا ہے اشارے کے ذریعے مصطفیٰ نے اجازت لی شریعت کی بولی یہ کہتی ہے شریعت کی اسطلاح کے یہ کہتی ہے اگر لڑکی نے انکار کر دیا تو باپ کو فیصلے پر نظر سانی کرنا چاہیے اور اگر لڑکی خاموش رہتی ہے تو اس کی خاموشی اس کی رضا مندی کے دلیل سمجھی جائے گی اَسُقُوتُ وَقْرِزَا اس کی خاموشی اس کی رضا مندی کے دلیل سمجھی جائے گی حضرت فاطمہ خاموش رہی مصطفیٰ جانرہم اپنے رائے لے لی پہلی بات تو آج کل پوچھا نہیں جاتا ہے اور اگر پوچھ بھی لیا جاتا ہے یہ بےوقوف اور آوارہ آوارہ کی زندگی گزارنے والی یہ بےہودہ لڑکیاں بولتی ہیں مجھے داری والے سے شادی نہیں کرنی ہے مجھے داری والے سے شادی نہیں کرنی ہے اپنے باپ کو بولتی ہے اپنی ماں سے بولتی ہے پوچھ اس کتی سے داری والے سے شادی نہیں کرے گی کیوں بیگ باس جانا ہے کیوں بیگ بیگ باس جانا ہے بیگ بازار گھومنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ لونڈیا بازی کرنا ہے یہ سائے تماشیں اس لڑکی کے سپنے میں ہوتے ہیں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر شادی سے پہلے اگر تمہیں ایک لکا اپنے تمہیں کوئی خاندانی لڑکی چاہیے ایک ایسی لڑکی جس کو تم بیمی بنانا چاہتے ہو اگر وہی جاننا چاہتے ہو کہ وہ نیک بیمی ملے تیرے پہ داری سجا لو اس لیے کہ داری والے کو ہر لڑکی پسند نہیں کرے گی وہ ہر لڑکی پسند کرے گی جس کے سامنے فاطمہ کا کرکر ہوگا جس کے سامنے حضرت عائشہ کا کردار ہوگا حضرت خدیجہ کا کرکر دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ دنیا کا سب سے خوبصورت چہرہ وہ چہرہ ہے جس چہرے پر داری سجیوی ہے زور سے بولیے زور سے بولیے دنیا کا سب سے حسین چہرہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ہے اور میرے مصطفیٰ کے چہرے پر داری سجیوی ہے حضرت شیخ سادی شیرہ زی فرماتے ہیں بلغ اللہ بھی کمانی کشفہ دجا بھی جمانی ریج دہائی ایسٹ پلیس بائی اس پرفیکچن ریموک ڈاکنیس بائی اس ڈوٹی دنیا کے تمام خوبصورت چہرے ایک طرف اور آمنہ کے لال کا تلوہ ایک طرف دنیا کے تمام چہرے مائک کی وجہ سے چمکتے ہیں مگر میرے مصطفیٰ اندھیرے میں مسکرہ دے تو کائنات میں اجالہ اچھا جاتا ہے میرے حضور کا چہرہ ہے اور میرے حضور کے چہرے پر داری ہے حضرت علی کے چہرے پر داری ہے صدیق ایک پر کے چہرے پر داری ہے اگر کوئی لڑکی کہتی ہے مجھے داری والے سے شادی نہیں کرنی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس لڑکی کا کیرکٹر اچھا نہیں ہے اس لڑکی کا کیردار اچھا نہیں ہے اس لیے میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اگر تمہیں کوئی اچھی لڑکی چاہیے تو شادی سے دو مہینہ پالے داری رکھ لو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا کہ تمہارے نکاح میں لڑکی کیسی آ رہی ہے پہلی بات تو پوچھا نہیں جاتا ہے اور اگر پوچھ بھی لیا جاتا ہے تو اس طرح کے بے شرمی والے جواب ملتے ہیں مگر حضرت ابن شجا کرمانی نے اپنی بیٹی سے پوچھا تھا تمہیں لڑکا کیسا چاہیے لڑکی جواب دیتی اببہ حضور مجھے ایسا لڑکا چاہیے جو نماز کا فابند ہو خدا پر بھروسہ کرنے والا ہو اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والا ہو حضرت ابن شجا کرمانی رات سلاتے میں چلے اپنے لئے داما تلاش کرنے کے لئے اور اپنی بیٹی کے لئے لڑکا تلاش اپنی بیٹی کے لئے شوہر تلاش کرنے کے لئے کان کھول کر سن لے ہر وہ باپ ہر وہ باپ چاہے وہ بیٹی کا ہو چاہے وہ بیٹے کا باپ ہو ہر وہ آدمی کان کھول کر سن لے جو اپنی بیٹی کے لئے لڑکا اور اپنے لئے داما تلاش کرنے کے لئے وہاں جاتے ہیں جن کے دروازے پر فور ویلر کار لگے ہوتے ہیں جس کے پاس بینک اور بیلنس ہیں حضرت ابن شجا کرمانی رات سلاتے میں دو بجے رات کو اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں داما تلاش کرنے کہاں جا رہے ہیں مرزیر میں پہنچ رہے ہیں مرزیر میں جا کر سر کو سجدے میں رکھ کر خدا سے فریاد کرتے ہیں پرور دگارہ میری بیٹی نے جیسے لڑکے کا دیمان کیا ہے اس لڑکے کا جو ریکوائرمنٹ ہے ایسا لڑکا میں کہاں تلاش کروں گا اے پرور دگارہ میرے لئے کوئی بہتر راہ دکھا دے سجدے میں جا کر خدا سے دعا کر رہے ہیں اچانک ایک ہلکی سی آواز سسکیوں والی آواز رونے والی آواز کانوں سے ٹکرائی سجدے سے سر اٹھایا توجہ دی تو منصد کے دائنے جانت کے کونے پہ دائنے کونے پہ ایک جوان لڑکا اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر خدا سے دعا کر رہا ہے اے مولا اگر میرے نکاح میں کوئی بیوی آئے تو پرور دگارہ میری بیوی گوری چمری والی ہو یا نہ ہو خصورت ہو یا نہ ہو اس سے مطلب نہیں ہے میری بیوی مصطفیٰ جان رحمت کے سنتوں کی پابند ہو نماز کی پابند ہو دینداری اس کے اندر ہو یہ سنا حضرت ابن شدہ کرمانی نے اس جوان کی پیر ٹھپ ٹپائی اور کہا اٹھے جاؤ خدا نے تیری دعا قبول کر لی ہے تجھے جیسی بیوی چاہیے میری بیوی کو ویسا شوہر چاہیے زور سے بولیے زور سے بولیے تقریر میں نعرہ نہیں لگاتے ہیں آپ لوگ تقریر میں نعرہ نہیں لگتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سیرت مصطفیٰ کانفرنڈ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو احتضام لہرا کر کہیں یا رسول اللہ اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ رات کے سنتے میں حضرت ابن شزا کرمانی مسجد کے کونے میں جا کر اس نوجوان کی پیر تھرٹا پاتے ہیں اور کہتا ہے اوجزہ خدا نے تیری دعا قبول کر لی ہے تجھے جیسی بیوی چاہیے میری بیٹی کو ویسا شوہر چاہیے اس نوجوان کو بلا کر لیتے ہیں میری طرف توجہ دیں کونسنٹریٹ میری طرف توجہ دیں جو بات میں بتانا چاہتا جو سمجھانا چاہتا ہو میرے پاس اتنے شارٹ کٹ میں جنت نہیں ہے ایک مرتبہ ماشاءاللہ بول دو جنت پر چلے جاؤ گے میرے باپ نے جنت نہیں بنائی ہے آدمی پوری زندگی اس طاق میں رہتا ہے پیر صاحب آگے ایک طلبہ چاکنے لگے کہ پیر صاحب جنت دلا دیں گے اے دوقوف وہ پیر بھی جنت میں جائے گا کی نہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے پھر کس بنیاد پر اپنی ماں سے دو سال سے رٹھا ہوا ہے میری ماں سے دو سال تک میری بات